آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بریڈ اور دودھ سے بننے والی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی یقین کریں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اگر آپ کے گھر میں بریڈ پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا دودھ ہے تو اسے آپ یہ ریسپی بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اچانک سے مہمان آرہے ہوں تب بھی آپ اس کو جڑپٹ سے بنا کے سرف کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو ویرز آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان اور جھٹپٹ سے بن جانے والی ریسپی لے کر آئی ہوں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ چینی تو آپ دیکھیں یہ ہاف کپ چینی ہے اور جتنی ہم نے چینی لینی ہے اتنا ہی آپ پانی ڈال لیچے گا کیونکہ ہمیں ایک دھار والی جو چاشنی نہیں بنانی ہے تو بس آپ یہاں پر دیکھیں میں نے ہاف کپ ہی اس میں پانی ڈالا ہے چینی میں اور اس میں ہم شامل کر دیں گے الائچی پاوڈر اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر نہیں ہے تو آپ ثابت الائچی کو بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں نے اس میں الائچی پاوڈر کا استعمال کیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے یالو فوڈ کلر یہ آپ ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس سے کلر بہت ہی زبردست آئے گا تو چاشنی کو ہم نے پکا لینا ہے بس اس کو ہم تین سے چار بوائل اچھے سے دلوائیں گے اور اس کو اتار لیں گے تو جب تک چاشنی پکتی ہے یہاں پر میں نے لے لی ہے بریڈ یہ ملکی بریڈ ہے اس میں ملکی بریڈ کا ہی استعمال کیا جائے گا نمکین بریڈ آپ نہیں استعمال کیجئے گا ورنہ ساری ہی ریسپی خراب ہو جائے گی تو آپ کوئی بھی راؤنڈ شیپ میں لے لیجئے کوئی ڈھکن لے لیجئے کٹر لے لیجئے کچھ بھی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بریڈ کم سے کم ویسٹ ہو تو آپ نے اس لیے اسی حساب سے جو بھی لینا ہے کسی بھی چیز کا ڈھکن لینا ہے اسی حساب سے لیجئے گا اور جو کنارے بچ جائیں گے ان کے آپ کرمز بنا کے رکھ لیجئے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں راؤنڈ شیپ میں ان کے کٹنگ کر رہی ہوں آپ کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن راؤنڈ میں یہ ذرا اچھے لگتے ہیں تو سارے ہی بریڈز میں اسی ذرا سے راؤنڈ شیپ میں نکال لوں گی اور ہم بریڈ کا کیا کریں گے تو یہ بھی آپ ضرور دیکھیں گا اور مجھے امید ہے کہ میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ تعالی تو بس یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے کنارے سارے ہی سائڈوں پر کر دیا ہیں اور ان کے میں کرمز بنا کے رکھ لوں گی اور یہ کسی نہ کسی اور ریسیپی میں استعمال ہو جائیں گے تو جو ہم نے راؤنڈ شیپ میں بریڈ نکالی ہے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تو آپ نے ان کو سلو آنچ پر نہیں کرنا آپ نے تیز آنچ پر ان کو فرائے کرنا ہے کیونکہ اگر ہم تیز آنچ پر اس کو نہیں کریں گے لو آنچ پر فرائے کریں گے تو بریڈ جو ہے وہ سارے ہی آئل کو اپنے اندر جذب کر لے گی اور بریڈ ڈالنے سے پہلے بھی آئل اچھا ہسا گرم ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے بریڈ شامل کی ہے تو اس کے ببلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو بس ہم نے اس کو اچھا سا گولڈن کلر دے گے کرسپی سا بنا لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اس کے سائڈیں چینج کی ہیں تو ایک سائڈ پر بہت اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے تو یہاں پر سارے ہی بریڈ میں اسی طرح سے فرائے کر لوں گے بہت اچھا گولڈن کلر آنے تک اور کرسپی ہونے تک تو یہ سارا عمل آپ نے تیز آنچ پر ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست سے یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں تو یہاں پر جو ہم نے چاشنی پکائی تھی اپنی وہ بھی بلکل تیار ہے اور آپ اس کا کلر چیک کیجئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیکوٹ فارم میں ہے بہت زیادہ ٹھیک سی نہیں ہے ہمیں بلکل اسی طرح کی چاہیے تو بس اب ہم کیا کریں گے بریڈ کے جو پیسیز ہم نے فرائے کیے ہیں ان کو ہم اس میں ڈپ کریں گے آپ نے بہت زیادہ دیر کے لیے اس کو چاشنی میں ڈپ نہیں کرنا بس ایک سائیڈ پہ آپ ڈپ کیجئے گا اور ساتھ ہی فوراں دوسری سائیڈ پلٹ کے ان کو نکال لیجئے گا کہ بس دس سے پندہ سیکنڈ ہی اس کو ہم اس میں ڈپ کریں گے اور اس کو ایک سرونگ ڈش میں نکالتے جائیں گے سارے ہی پیسیز کو آپ نے اسی طرح سے ڈپ کر کے نکال لینا ہے اگین میں آپ کو بتا دوں آپ نے ان کو بہت زیادہ ڈپ نہیں کرنا بس صرف دس سے پندہ سیکنڈ لگیں گے آپ کو تو ان کو ایک سائیڈ سے ڈپ کیجئے دوسری سائیڈ سے ڈپ کیجئے اور نکالتے جائیں تو یہ دیکھئے ماشیلہ سے سارے ہی پیسیز میں نے اس میں ڈپ کر کے نکال لیے ہیں اور چاشنی کو آپ بلکل بھی ویسٹ نہ کیجئے گا تو اس کو آپ یا تو فریج میں رکھ لیں یا پھر اس کے ساتھ فوراں ہی کوئی جس طرح کی سوچی کا حلوہ بنایا جاتا ہے وہ بنا لیں تو یہ ویسٹ نہیں ہوگی تو یہاں پر میں نے ایک کپ دوٹ لیا ہے بہت ہی کم دوٹ سے یہ ریسیپی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون کے برابر میں نے ڈالا ہے کسٹر پاوڈر میں نے ڈالا ہے اس میں ونیلہ فلیور کا آپ مینگو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مینگو فلیور میں بھی بنا سکتے ہیں اور بس جیسے ہی آپ نے اس میں کسٹر پاوڈر ڈالنا ہے فلیم کو کم کر کے فٹا فٹ سے آپ نے ان کو ہلانا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کسٹر بن کے تیار ہے اور آپ نے اس کو سارا ہی ڈیل دینا ہے جو ہم نے بیٹ بنا کے تیار کر کے رکھی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو آپ نے کسٹر کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا تو بس آپ نے تھوڑا سا یہ لیکوڈ میں رکھنا ہے اور کوئی بھی آپ پستے بردام کچھ بھی ٹرائب فوٹ آپ کے پاس گھر میں موجود ہے تو آپ اس کو اس کے اوپر گارنش کیجئے اور سرف کیجئے اس کو تھوڑا جو ہے نا ڈیڑھ گھنٹا کے لیے فریج میں رکھ دیجئے گا اچھا سا تھنڈا کر کے سرف کیجئے گا جڑ پٹ سے بن جانے والی ریسپی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی اور بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیس لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اچھے جیسے کومنٹ کیجئے گا فرس ٹیم چینل پر آئے ہیں تو پلیس چینل کو ویزر ضرور کیجئے گا اور جاتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور جاتے ہوئے میں ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں بیدا کیجئے اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنتی ہے کیونکہ آپ کا دھیر سارا پیار اس میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ آپ کے میرے اور شامل کرتا چلا جائے آمین اپنا بہت سا رکھئے گا خیال میرا کیجئے گا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ کسی نئی اچھی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی میری اور ہم سب کی حامیوں ناصر ہو اللہ حافظ